بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سپرینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کمپیر اینڈ کنٹراسٹ ٹوائلائٹ انڈیلی اینڈ تنگز فال اپارٹ کمپیر اینڈ کنٹراسٹ مقابلہ اور موازنہ ٹوائلائٹ انڈیلی دلی کی شام اور تنگز فال اپارٹ شرازہ بکھرنا دونوں ناولوں میں مقابلہ اور موازنہ کریں گے ٹوائلائٹ انڈیلی بہت ڈیل دونوں ڈیل کرتے ہیں عورتوں کی دل سوز حالت کے بارے میں انڈیفرنٹ ویس مختلف طریقوں سے انڈ بہت ڈاناولوں میں ویمن آر ایکسپلائٹرڈ اور ایبیوزڈ خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے اور برسلوکی کی جاتی ہے the theme of misogyny runs rampant misogyny عورت سے نفرت کا موضوع runs rampant بہت زیادہ چلتا ہے throughout both the novels دونوں ناولوں میں سے the abuses women suffered at the hands of men بدسلوکی کی گئی خواتین مردوں کے ہاتھوں جھیلتی ہیں برداشت کرتی ہیں اور the subtle ways یا ایار طریقوں سے in which society dictates جس میں معاشرہ حکم چلاتا ہے and reinforces the secondary status of women اور خواتین کے سانوی مرتبے یا مقام کو مضبوط کرتا ہے in things fall apart women are not considered as human beings at all things fall apart شرازہ بکھرنا ناول میں خواتین انسان بالکل نہیں سمجھی جاتی ہیں the women are introduced numerically خواتین متعرف کروئی جاتی ہیں numerically تعداد کے لحاظ سے as first second and third پہلی دوسری اور تیسری کے طور پر the readers never know کرین پڑھنے والے کبھی نہیں جانتے the name of the first wife of اکان کو اکان کو کی پہلی بیوی کا نام the readers only hear of her کرین پڑھنے والے صرف اس کا نام سنتے ہیں as novice mother novice کی ماں کے طور پر in the same manner اسی انداز میں in twilight in daily twilight in daily میں women seem to be the property of men خواتین مردوں کی جائداد خیدیتی ہیں before marriage شادی سے پہلے they have their name and particular identity ان کا اپنا نام ہوتا ہے اور particular identity اور خاص شناخت ہوتی ہے however تہم after marriage شادی کے بعد they are considered to be the possession of their husbands وہ اپنے خامدوں کی ملکیت سمجھی جاتی ہیں for example مثال کے طور پر like novice mother جیسا کہ novice کی ماں and اکانکو's other wives اور اکانکو کی دوسری بیویاں similarly in twilight and daily اسی طرح سے twilight and daily میں the reader does not know کاری نہیں جانتا the real names of بیگم وحید بیگم وحید کے اصلی نام کو بیگم نحال بیگم جمال and بیگم شہباز کے اصلی نام کو نہیں جانتا although these women play important roles yet they remain nameless in the novel اگرچہ یہ خواتین اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن وہ novel میں بے نام رہتی ہیں in things fall apart things fall apart میں it should be clearly shows the discrimination suffered by the women in the society this بھی واضح طور پر ظہر کرتا ہے the discrimination امتیاز یا فرق suffered جھیلا گیا برداشت کیا گیا by the women خواتین کی طرف سے in the society معاشرے میں the women are not allowed to be a part of the society خواتین کو معاشرے کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے they are presented as wives or as mothers انہیں پیش کیا جاتا ہے بیویوں کے طور پہ یا ماؤں کے طور پہ busy in household work گھلو کام کاج میں مصروف while men take part in politics and society جب کہ مرد سیاست اور معاشرے میں حصہ لیتے ہیں similarly in twilight and daily اسی طرح سے twilight and daily کے novel میں women are restricted only to domestic domain خواتین پر پبندی لگائی جاتی ہے only صرف to domestic domain صرف گھریلو حل کا اثر تک as احمد علی کہتا ہے the time passed mostly between eating cooking sewing or doing nothing وقت گزر گیا یعنی گزرتا تھا زیدہ تر کھانے پکانے سلائی کرنے یا کچھ نہ کرنے کے درمیان however in both the novels تاہم دونوں novelوں میں the problems are generally solved by women مسائل عام طور پر خواتین سے حل کی جاتی ہیں مسائل عام طور پر خواتین حل کرتی ہیں when اس مکمل حالت میں ہوتا ہے of disappointment مایوسی کی انتہائی حالت میں ہوتا ہے مبتلا ہوتا ہے بیگم وحید solves this problem تو بیگم وحید اس مسئلے کو حل کرتی ہے اور اسے ایک سال کے لیے بھپال لے جاتی ہے میر نحال کی دیکھ بھال کی جاتی ہے بیگم نحال سے یعنی بیگم نحال میر نحال کی دیکھ بھال کرتی ہے جب وہ مفلوج ہو جاتا ہے یعنی جب اسے فالج ہو جاتا ہے فالج زیادہ ہو جاتا ہے دو وہ ان سے محبت کرتے ہیں جاتا ہے بطور ڈیر سٹرینٹس اس کے ساتھ ہی کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ٹوائلائٹ انڈیلی and things fall apart کا question ختم ہوتا ہے تو next ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ